ویلکم بے گائیز یہ کہانی ایک پندرہ سال کے لڑکے کی ہے جو اپنی جسمانی خواہشوں کو لے کر کافی ایکسائٹڈ تھا وہ اپنی انہی جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی رشتوں کو خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے وہ اپنے سے بڑی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بھی جسمانی تعلقات بناتا ہے اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے گا مووی سٹارٹ ہوتے ہم پندرہ سال کے پیٹر کو دیکھتے ہیں پیٹر کی ماں اس کا سوٹکیس پیک کر رہی تھی کیونکہ پیٹر آج گاؤں جا رہا تھا اپنے انکل کے پاس پیٹر کے موم اور ڈیٹ کے بیچ میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب وہ الگ ہو تو پیٹر یہاں پر ہو اور وہ یہ سب کچھ دیکھے اسی لئے وہ اسے گاؤں بیج رہے تھے پیٹر بھجپن میں کئی مرتبہ گاؤں گیا تھا مگر اب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا تھا کہ اس کی جسمانی خواہشیں ابر کر باہر آنے لگی تھی گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ماریا ہے پیٹر بھجپن سے اسے پسند کرتا تھا حالانکہ وہ پیٹر سے کافی بڑی ہے پیٹر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور گاؤں جاننے کے لئے کافی ایکسائٹڈ تھا پیٹر کے فادر اسے اسٹیشن پر چھوڑتے ہیں پیٹر ٹرین میں بیٹا ہوا تھا اس کے سامنے ایک ینگ کپل بیٹا ہوا تھا لڑکی کافی خوبصورت تھی پیٹر کی آنکھیں بار بار اس لڑکی کی کھلی ہوئے ٹانگوں پر جائے اور یہ کپل پیٹر کے سامنے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کر رہے تھے وہ لڑکا اس لڑکی کے خاص حصوں کو بار بار چھوگ رہا تھا جس کی وجہ سے پیٹر پیٹر اپنے جذباتوں پر قابو کھو دیتا ہے اور وہ ٹرین کے واش روم میں جا کر اپنے جذباتوں کو کھالی کرتا ہے پیٹر گاؤں پہنچ جاتا ہے اس کی انکل اسے لینے کے لیے آتے ہیں گھر آتے ہوئے پیٹر اپنے انکل سے ماریا کے بارے میں پوچھتا ہے پیٹر کا انکل اسے بتاتا ہے کہ ماریا اب گاؤں میں نہیں رہتی وہ کہیں چلی گئی ہے اور اس نے کسی کو کچھ بتایا نہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے یہ بات پیٹر کو کافی عجیب لگتی ہے کیونکہ ماریا اس طبیعت کی عورت تھی نہیں اور پیٹر جو بڑے ارمانوں سے آیا تھا اسے جب اس بات کا پتا جلتا ہے کہ ماریا تو گاؤں میں ہے ہی نہیں تو اس کا دل بیڑھی آتا ہے گھر آنے پر وہ اپنی آنٹی سے بھی یہی سوال کرتا ہے اس کی آنٹی بھی اسے یہی کہتی ہے کہ ماریا کہیں چلی گئی ہے اور اس نے کسی کو کچھ بتایا نہیں ہے حالانکہ یہ باتیں پیٹر کو کافی عجیب لگتی ہیں مگر اس کی انکل اور آنٹی کے رہے تھے تو اس نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا پیٹر کی انکل اسے ایک الگ روم دیتے ہیں یہ بات پیٹر کے لیے کافی خوشی والی تھی کہ اس کا ایک اپنا روم ہوگا جس میں وہ رہے گا اگلی سمہ ہمیں پیٹر کا ایک اور دوست دکھایا جاتا ہے جوئے جو پیٹر سے کافی چھوٹا تھا گاؤں میں رہنے کے باوجود بھی جوئے پیٹر سے کافی آگے تھا اسے جسمانی خواہشوں کے بارے میں کافی کچھ پتا تھا اور لڑکیوں کے بارے میں بھی وہ کافی کچھ جانتا تھا وہ پیٹر کو جنگل میں لے آتا ہے اور اسے ایک گوبارہ دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ پروٹیکشن کے لیے پینا جاتا ہے جسے ہم پکڑے نہیں جائیں گے پیٹر بھی اس چیز کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے پیٹر اور اس کی انکل کھیل رہے تھے پھر ڈینر کا وقت ہو چکا تھا ڈینر کرتے ہوئے پیٹر کے انکل اس کی آنٹی کے ساتھ رومانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پیٹر کی آنٹی اسے خود کو چھونے نہیں دے رہی تھی پیٹر کو یہ بات بھی عجیب لگتی ہے مگر وہ اس بات پر زیادہ گوھر نہیں کرتا اور اپنے روم میں سونے کیلئے چلا جاتا ہے رات کو وہ کچھ اسٹوریز پر رہا تھا جن میں کافی ڈینجرس باتیں لکھی ہوئی تھی پیٹر کو ڈر لگنے لگتا ہے پیٹر اور اس کی انکل جس چاکو کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ اس چاکو کو لینے کیلئے واپس آتا ہے تب ہی اسے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اس کے انکل اور آنٹی دونوں آپس میں لڑ رہے تھے پیٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی آنٹی اور انکل کے رشتے میں درار آ چکی ہے مگر وجہ پیٹر کو نہیں پتا تھی اور پیٹر نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی وہ دوبارہ اپنے کمرے میں سونے کیلئے چلا جاتا ہے اگلی صبح پیٹر ایک مرتبہ پھر جوئے کے ساتھ ملتا ہے اس بار جوئے کچھ میگزینز لائیاتا جس کے اندر لڑکیوں کی ننگی تصویریں تھی وہ دونوں دیکھ رہے تھے جوئے اسے بتاتا ہے کہ ان تصویر میں وہ چیز نہیں ہے جو میں نے اپنی بہن کی دیکھی ہے پھر وہ اسے وہ چیز بنا کر دکھاتا ہے پیٹر اسے کہتا ہے کہ آج رات کے لئے میکزینز مجھے دے دو جوئے اسے کہتا ہے کہ میں ایک شرط پہ تمہیں دوں گا اگر تم مجھے ڈانس کرنا سکھاؤ تو پیٹر اسے ڈانس کرنا سکھا رہا تھا مگر وہ جوئے کو ڈانس کرنا سکھا نہیں پا رہا تھا جس وجہ سے جوئے گھسا ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور جوئے پیٹر کو بتاتا ہے کہ اس کے انکل اور ماریا کے بیچ میں چکر چل رہا تھا جس کی وجہ سے ماریا چلی گئی یہ بات پیٹر کے لئے بہت زیادہ تکلیف دے تھی کیونکہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا اس کے انکل نے اسی لڑکی کے ساتھ اپنا چکر چلایا ہوا تھا اور یہیں پیٹر کو اس بات کا اندازہ بھی ہویا تھا کہ اس کے آنٹی اور انکل کے بیچ میں جو جگڑے چل رہے تھے اس کی وجہ بھی ماریا تھی اسے اس بات کا دکھ ہوتا ہے وہ جنگل میں اکیلا جا کر کافی دیر روتا رہتا ہے پیٹر جو اسے ناراض ہو چکا تھا تو اس کے پاس اب کھیلنے کے لئے کوئی نہیں تھا تو وہ گاؤں کے اندر سائیکلنگ کر رہا تھا تب ہی اسے ٹینہ ملتی ہے پیٹر جب بھی گاؤں آتا تھا تو آدھے سے زیادہ گاؤں کو اس بات کا پتا ہوتا تھا کہ پیٹر آ گیا ہے اسے سب پسند کیا کرتے تھے کافی لڑکیاں بھی اسے پسند کرتی تھی اور ٹینہ بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی تب ہی ٹینہ پیٹر کو بتاتی ہے کہ جھیل کے کنارے ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام کٹرینہ ہے وہ پیٹر کے بارے میں پوچھ رہی تھی وہ پیٹر سے ملنا چاہتی تھی اس لڑکی کو پیٹر نہیں جانتا تھا اس لڑکی کا نام پیٹر نے پہلی مرتبہ سنا تھا وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ لڑکی کون تھی ٹینہ اسے بتاتی ہے کہ وہ لڑکی تمہیں جانتی ہے حالانکہ پیٹر اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا ٹینا اسے بتاتی ہے کہ تمہارے انکل ہر روز اسے دودھ دینے کے لیے جاتے ہیں پیٹر گھر واپس آ جاتا ہے وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے تب ہی پیٹر کے انکل کٹرینہ کو دودھ دینے کے لیے جا رہے تھے پیٹر کی آنٹی اپنے ہزبن سے کہتی ہے کہ آج پیٹر کو بھیجو وہ یہ دودھ دے کر آ جائے گا کٹرینہ کو پیٹر جو کٹرینہ کو دیکھنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھا کیونکہ اس نے پہلے کبھی کٹرینہ کو دیکھا نہیں تھا تو وہ دودھ کا ڈبا لے جاتا ہے کٹرینہ کو دینے کے لیے جب وہ کٹرینہ کے گھر پہنچتا ہے کٹرینہ سے ملتا ہے تو کٹرینہ کافی ہی خوبصورت تھی پیٹر پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے حالانکہ کٹرینہ پیٹر سے کافی بڑی تھی اور وہ ایک بچے کی ماں بھی تھی کٹرینہ شیر میں رہا کرتی تھی مگر جب وہ پیٹ سے ہو گئی اور اس کے پیٹ میں جس آدمی کا بچہ تھا وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا تو اس کے موم اور ڈیٹ نے اسے گاؤں بھیج دیا اب کٹرینہ یہاں اکیلی رہتی تھی کٹرینہ کو بھی پیٹر کافی متاثر کرتا ہے وہ پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں کچھ گیمز کھیلتے ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور پیٹر جب یہاں سے واپس جا رہا تھا تو کٹرینہ اسے گال پر ایک کس کرتی ہے جس سے پیٹر ہواوں میں اڑنے لگ جاتا ہے پہلی مرتبہ کسی لڑکی نے اسے کس کیا تھا آج کی پوری رات وہ سو ہی نہیں پایا بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اگلے دن پیٹر کے انکل کے جانے کے بعد پیٹر کی آنٹی ماریا کے روم میں جاتی ہے وہ یہ جانتی تھی کہ پیٹر کے انکل کے بیچ اور ماریا کی بیچ میں چکر تو تھا مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو وہ ڈونڈنے جا رہی تھی پیٹر اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے وہ بھی اس کے پیسے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی آنٹی کو دیکھتا ہے جو ماریا کے سامان میں کچھ ڈونڈ رہی تھی مگر اسے کچھ بھی نہیں ملتا پیٹر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی جوئے آجاتا ہے پیٹر بڑے ہی فخر سے جوئے کو اپنی اور کٹرینہ کے ملاقات کے بارے میں بتا رہا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے پورا دن کٹرینہ کے ساتھ گزارا اور کٹرینہ نے اسے کس بھی کیا تب ہی جوئے اسے بولتا ہے کہ تم نے ایک ایسی عورت کو کس کیا جس کا آلڈی ایک بچہ ہے تم بہت ہی گھٹیا قسم کے آدمی ہو تب ہی پیٹر اسے دھکا دے کر بستر بگرا دیتا ہے حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے میں مزاک کر رہے تھے شام کو پیٹر کے انکل گر واپس آ جاتے ہیں اور اسے اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ ماریا کے روم میں کوئی گیا تھا وہ پیٹر اور اس کی آنٹی کو ماریا کے روم میں لے آتا ہے پیٹر کے آنٹی اسے کہتی ہے مجھے نہیں پتا یہاں کون آیا تھا حالانکہ پیٹر جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی آنٹی نے کیا تھا یہاں پیٹر چپ کر رہی آتا ہے وہ اپنے انکل کو بتاتا نہیں کہ اس کی آنٹی نے یہ سب کچھ کیا تھا خیر یہ معاملہ یہی ختم ہو جاتا ہے اگلے دن پیٹر کٹرینہ کے لئے کوئی گفت لینے گیا تھا مارکٹ میں جہاں ایک مرتبہ پھر اسے ٹینہ مل جاتی ہے ٹینہ اور پیٹر دونوں گھر واپس آ رہے تھے تب ہی ٹینہ کی سائیکل خراب ہو جاتی ہے جسے وہ دونوں مل کر بھی ٹھیک نہیں کر سکتے تھے تو وہ وہیں رک جاتے ہیں ٹینہ پیٹر کو پسند کرتی تھی تب ہی وہ پیٹر سے پوچھتی ہے کیا وہ اٹریکٹڈ نہیں ہے کیا وہ خوبصورت نہیں ہے پیٹر اسے کہتا ہے کہ تم کافی خوبصورت ہو اور کافی اٹریکٹیب بھی ہو تب ہی ٹینہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور پیٹر کا ہاتھ لے کر اپنے سینے کے اوپر رکھتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کیا تمہیں میرے سینے کو چھو کر مزا نہیں آ رہا پیٹر کو اس کے علاوہ چاہیے کیا تھا وہ اسے ہاں کر دیتا ہے ان دونوں میں کس ہو جاتی ہے اب ٹینہ پیٹر کی گرر فرین بن چکی تھی حالانکہ پیٹر کا زیادہ لگاؤ کٹرینہ کی طرف تھا مگر وہ سوچتا ہے کہ اگر ٹینہ سے بھی اسے انجائیمنٹ مل جاتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگلے دن پیٹر جھیل کے کنارے مچھلی پکڑ رہا تھا جہاں اسے ایک مرتبہ پھر کٹرینہ نظر آ دی ہے جو اپنے بچے کے ساتھ جھیل کے کنارے پر ننگی بیٹی ہوئی تھی پیٹر چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا تب ہی کٹرینہ کی نظر پیٹر کے اوپر پڑی آتی ہے وہ پیٹر کو پہچان لیتی ہے پیٹر کے پاس بولنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا تو پیٹر نے اس کے لئے جو گفٹ لیا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے گفٹ لیا ہے اور کٹرینہ اسی حالت میں اس کے پاس آنے لگتی ہے یعنی بغیر کپڑوں کے مگر اس نے اپنے نیچے والا حصہ چھپایا ہوا تھا پیٹر کو اس کا سینہ نظر آ رہا تھا پیٹر کافی ایکسائٹڈ تھا کٹرینہ اسے اپنا گفٹ لیتی ہے اور جاتے ہوئے جان بوچ کر اپنی بیک سائٹ سے کپڑا ہٹا دیتی ہے تاکہ پیٹر اس کی بیک سائٹ کو دیکھ پائے وہ پیٹر کو اشارہ کر رہی تھی اور پیٹر بھی اس کا یہ اشارہ سمجھ جاتا ہے کہ کٹرینہ اس کے اندر انٹرسٹیڈ ہے رات کو یہ ساری باتیں پیٹر جوئے کو بتاتا ہے جوئے کو تو ہونش ہی اڑی آتے ہیں کیونکہ وہ پیٹر سے پہلے ہی اس گاؤں میں رہ رہا تھا اور کٹرینہ کو بھی جانتا تھا مگر اسے ان سب نظاروں کے کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا مگر وہ پیٹر کے لیے خوش تھا اگلی صبح پیٹر اور اس کے انکل کھیت میں کام کر رہے تھے گرمی بہت تھی پیٹر کے انکل اسے کہتے ہیں کہ ندی میں نہانے چلتے ہیں پیٹر اپنے کپڑے اتار رہا تھا تب ہی اس کا انکل ندی میں کود جاتا ہے جہاں اسے لانش نظر آتی ہے وہ اس لانش کو باہر نکالتے ہیں تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو ماریا کی لانش ہے اور پورے گاؤں کو پتا چلی آتا ہے کہ ماریا نے خدوشی کی تھی پیٹر کو افسوس تو تھا اس بات کا کہ ماریا مر چکی تھی وہ یہ جاننا بھی چاہتا تھا کہ ماریا کے مرنے کی وجہ کیا تھی مگر اب اس کے پاس دو دو لڑکیاں تھی جن کے ساتھ وہ انجوئے کر سکتا تھا کیا ماریا کی بوڈی کو نکالا جاتا ہے اور اسے دفنایا بھی جاتا ہے سب گاؤں والے کھٹے تھے ٹینہ بھی پیٹر کے گھر پر تھی مگر پیٹر وہاں نہیں تھا کیونکہ پیٹر چھپ کر انتظار کر رہا تھا کہ کب ٹینہ واپس آئے گی تو وہ ٹینہ کو اپنے روم میں لے جائے گا کیونکہ آج اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے ٹینہ واپس آ رہی تھی وہ ٹینہ کے پاس جاتا ہے اور ٹینہ کو اپنے روم میں لے جاتا ہے جہاں وہ ٹینہ کے ساتھ رومانس کرنا شروع کرتا ہے مگر ٹینہ اسے منع کر دیتی ہے ٹینہ اسے کہتی ہے کہ ہم ابھی یہ نہیں کر سکتے کیونکہ میرے پیڈیر چل رہے ہیں یہاں پیٹر کا پورا ہی پلان بگڑی آتا ہے مگر اس کی حواث کا جوش اس کے اندر بڑا ہوا تھا جسے وہ آج کسی بھی حالت میں خالی کرنا چاہتا تھا ٹینہ سے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو پیٹر اپنا سیکن آپشن استعمال کرنے کیلئے جاتا ہے وہ جیسے ہی کٹینہ کے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی انکل اور کٹینہ کے بیچ میں رومانٹک باتیں چل رہی ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی اس کا پلان فیل ہوئی آتا ہے کہ اس پار اسے دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس کی انکل یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے کیر وہ افسردہ ہو کر گھر واپس آ جاتا اس کے ارمان پورے نہیں ہوئے تھے تو جو ایسے جو اس نے میگزینز لی تھی وہ نے پھاڑ کر جلا رہا تھا تب ہی اسے ایک لیٹر نظر آتا ہے جو ماریا کا لکھا ہوا تھا ماریا نے اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ پیٹر کا انکل اسے تنگ کرتا ہے اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی تھی پیٹر یہ لیٹر پڑھنے کے بعد اپنے انکل پر غصہ تو ہوتا ہے مگر وہ کرتا کچھ بھی نہیں ہے وہ اس لیٹر کو جلا دیتا ہے اور کسی کو بھی یہ بات نہیں بتاتا حالانکہ وہ یہ خود جانتا تھا کہ ماریا اس کے انکل کی وجہ سے مری تھی پیٹر جب گھر واپس آتا ہے تو اس کے انکل اس کے آنٹی کے ساتھ محبت بری باتیں کر رہے تھے وہ اس کے روم سے باہر آ رہے تھے حالانکہ پیٹر اب سب کچھ جانتا تھا ماریا کے ساتھ جو ہوا اور کٹرینہ کے ساتھ اس کے انکل جو کر رہے تھے مگر یہ بات وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے نہ ہی اپنی آنٹی کو بتاتا ہے یہیں پیٹر سب سے بڑی گلتی کر رہا تھا اسے حقیقت پتا تھی مگر وہ پھر بھی چھپا رہا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ یہ سب کچھ بتا دے گا تو اس کے آنٹی اور انکل دونوں الگ ہو جائیں گے پھر رات کو گاؤں میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی جس کے اندر ہر کوئی آیا ہوا تھا سوائے پیٹر کے آنٹی کے یہاں کٹرینہ بھی آئی ہوئی تھی کٹرینہ اکیلی دہتی تھی اور کافی خوبصورت تھی تو گاؤں میں کافی مردوں کو اٹریکٹ کیا کرتی تھی تو یہاں ڈانس کرتے ہوئے کچھ لوگ کٹرینہ کو چھیڑنے لگتے ہیں تب ہی کٹرینہ نیچے گری آتی ہے اور وہ نشیمی بھی تھی پیٹر کو کٹرینہ سے محبت ہو جگی تھی وہ اس کی یہ حرکتیں دوسرے مردوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی کٹرینہ فلور پر گری آتی ہے اور ایک آدمی اس کے ساتھ پتمیزی کر رہا تھا پیٹر اسے بچانے کے لیے جا رہا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے انکل نے کٹرینہ کو اپنے باؤں میں لیا ہوا ہے اور وہ اسے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے پیٹر کا دل ہی ٹوٹی آتا ہے وہ گھر واپس آ جاتا ہے پیٹر کے آنٹی اسے پوچھتی ہے کہ اس کے انکل کہاں رہ گئے پیٹر یہاں پر بھی اپنے آنٹی وہ نہیں بتاتا کہ وہ کٹرینہ کو گھر چھوڑنے کے لیے گئے تھے وہ چپ رہتا ہے کافی دن گزر جاتے ہیں پیٹر کا انکل کٹرینہ سے ملنے نہیں گیا تھا کٹرینہ اکیلے رہتی تھی اس کی اپنی جسمانے خواہش ہے تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی تب ہی وہ رات کے اندھیرے میں پیٹر کے روم میں آتی ہے اور پیٹر سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم جانتے ہو کہ میں تمہارے انکل کے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہوں مگر میں ان سب کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ تمہارے آنٹی کو اس بات کا شک ہے کہ تمہارے انکل اور میرے بیچ میں کوئی چکر چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے یہاں کبھی آنے نہیں دے گی اور کچھ ہی دنوں میں تمہارا برس ڈے آنے والا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے انوائٹ کرو اور میں تمہارے گھر آؤں اور میں یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہوں یعنی کہ اس کی انکل کے ساتھ جو اس کا چکر چل رہا ہے وہ ختم کرنا چاہتی تھی پیٹر اس کی باتیں سن رہا تھا پیٹر کو وہ اچھی لگتی تھی تو پیٹر اس کی بات مان لیتا ہے تب ہی گٹرینہ جو حوض سے مر رہی تھی وہ پیٹر کو گلے لگاتی ہے وہ اس کے کپڑے اتاننا شروع کرتی ہے اور وہ یہی پیٹر کے روم میں پیٹر کے ساتھ ہمبستری کرتی ہے ایک طرح سے وہ پیٹر کو خوش کر رہی تھی پیٹر کو اس کے اوپر یقین ہو چکا تھا پیٹر سمجھ رہا تھا کہ اب وہ اس کے انکل کے ساتھ چکر کو ختم کرے گی اور پیٹر کے ساتھ سٹارٹ کرے گی پیٹر اسے اپنے برث دے پر انوائٹ کرتا ہے کٹینا پیٹر کے برث دے پر آتی ہے وہ سب مل کر پیٹر کا برث دے مناتے ہیں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں پھر پیٹر جوئے اور ٹینہ دونوں آپس میں لکہ چھپی کھیل رہے تھے تب ہی پیٹر کو کٹینا نظر آتی ہے جو ماریا کے روم میں جا رہی تھی پیٹر اسے کھینج کر اپنی طرف لے آتا ہے مگر وہ پیٹر سے کہتی ہے کہ نہیں اسے جانا ہوگا کیونکہ پیٹر سے اس کی حواظ پوری نہیں ہوئی تھی وہ تو بس پیٹر کو خوش کر رہی تھی اسے اپنی خواہش پیٹر کے انکل سے پوری کرنی تھی تب ہی پیٹر کو اپنے انکل نظر آتے ہیں جو ماریا کے روم میں جا رہے تھے اور پیٹر کے ساتھ ٹینہ تھی پیٹر کو اپنی حواظ کی پڑی ہوئی تھی وہ کٹینا کو چھوٹ دیتا ہے کٹینا بھی اس کے انکل کے پیچھے ماریا کے روم میں جلی آتی ہے تب ہی ٹینہ اور پیٹر دونوں ہی ایک جگہ آ کر چھپ جاتے ہیں جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ روانس کر رہے تھے دیرے دیرے پیٹر ٹینہ کے کپڑے اتارنا شروع کرتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے میں ہم بستری کر رہے تھے جوئے بار انہیں ڈونڈ رہا تھا تب ہی اچانک سے جوئے کی نظر ان دونوں کے اوپر پڑی آتی ہے یہ جوئے کو دھوکہ دینے جیسے تھا کیونکہ پیٹر نے جوئے کو بتایا نہیں تھا کہ آج وہ ٹینہ کے ساتھ کیا کرنے والا تھا جوئے وہاں سے بھاگتا ہوا باہر نکلتا ہے پیٹر بھی اس کے پیچھے دھوڑتا ہوا باہر آتا ہے تب ہی پیٹر کی نظر اس کے آنٹی کے اوپر پڑتی ہے جو ماریا کے روم میں جا رہی تھی پیٹر جانتا تھا کہ ماریا کے روم کے اندر کٹرینہ اور اس کے انکل ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کر رہے تھے اب پیٹر کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس نے پیچھے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب کچھ گلت تھا اگر وہ کٹرینہ کو یہاں نہ بھولاتا تو شاید یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا تب ہی پیٹر کی آنٹی ماریا کے روم کا دروازہ کھولتی ہے تو اسے پیٹر کے انکل اور کٹرینہ دونوں اندر نظر آتے ہیں اور جس رشتے کو پیٹر بچانے کی کوشش کر رہا تھا آخرکار وہ رشتہ ٹوڑ جاتا ہے کٹرینہ بھی پورے گاؤں میں بدنام ہو جاتی ہے اور پیٹر جو ٹینہ کے ساتھ کر رہا تھا یہ بات بھی سب کو پتا چلی جاتی ہے اور پیٹر کو گاؤں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے پیٹر گاؤں چھوڑ کر جا رہا تھا مگر اس کے دل میں یہ افسوس تھا اسے یہ سمجھ تھی اسے یہ پتا تھا کہ اس نے بہت سی گلتیاں کی اور سب سے بڑی گلتی اس کی یہ تھی کہ اس نے اپنے آنٹی اور انکل دونوں کا گھر برواد کر دیا اور ساتھ میں ٹینہ اور کٹینہ کی زندگی کے اوپر بھی ایک سوال چھوڑ دیا تھا اور اس نے جوئے کے ساتھ اپنی دوستی کو بھی خراب کر دیا تھا وہ گھر واپس آ جاتا ہے اس کی ماں اسے ایک گفٹ دیتی ہے کیونکہ وہ پندرہ سال کا ہو چکا تھا اور وہ اپنے اس پندرہ سال کے سمر ہولیڈیز کی خاص یادوں کو اپنے ساتھ لائیا تھا اور یہی یہ مووی اینڈ ہویا تی ہے اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے